اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شراز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش اسکلیتی جب بھی اللہ کے زمین پہ کسی انسان نے کبھر کیا یا ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرک بنا دیا تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا باقشہ پنا جس کا نام ولیگ بن مذہب بن دیا تھا جس کو پوری گنیا فرون کے نام سے یاد کرتی ہے وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ قریب تھے ان کا حق آتا تھا انہیں سخت مصدوریہ اور کم اجرہ گے گا تھا جو انسان اس کا غلام نہیں بن گا تھا اس کو ککل کر دے گا کبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ اے موسیٰ پھرون کا میرا پیغام پنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کریں ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے گو گے گا جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پھرون کو پنچایا تو وہ مذاقرانے لگا اور کہنے لگائیں یہاں کا خدا تو میں ہوں میں کسی کا حکم نہیں مانا تو بس اللہ نے اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے گکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موزاد کو گئے کہ احران ہوتا گیا کچھ کچھ کو ایمان لے آئے اور کچھ فرون سے سوالات کرنے لگے بلا آخر فرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موزاد کو گئے کہ اس باق پہ آہ پہنچا کہ آج موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو تکل کر دوں گا تو پھر اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ راک میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہاں سے جانے لگے تو اس باق کا علم جوں ہی فرون کو ہوا تو وہ گزمناک ہو کے کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں ککل کر کے ہی چھوڑوں گا اور وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو گھنگنے لگا تو بس آگے آگے اللہ کے نبی اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرون کا لشکر ان کو ماننے کے لئے آکا رہا بلا آکر موسیٰ علیہ السلام گریہ کر پہنچے اور فرون کا لشکر پیچھا کر کے کر کے ان کو گرگنے لگا جب بنی اسرائیل نے فرون کا لشکر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ تو نے ہمیں کہاں پس آگی جا اب پیچھے فرون کا لشکر ہمیں ماننا چاہتا ہے اور آگے یہ گریہ ہے لگے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں کو بڑاؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرون اور اس کا لشکر ہمیں بکنے سب کہنے لگے اب موسیٰ ہم آگے جائیں گے کیسے بس اکنی ہی گیر میں آوازیں گیا باقی ہیں اے موسیٰ اپنا عزا اس گریہ میں گئی مار تو وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عزا گریہ میں گئی مار کب تو آگا پانی اس کرف اور آگا پانی اس کرف ہو گیا اللہ نے بیچ میں رازقے کو واضح کر دیا تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کہنے لگے اے موسیٰ ہماری آپس میں نہیں بنتی ہے اپنے گاہ کو کہنے ہمارے لئے الگ الگ رسکے بنائیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس گریہ میں بارہ جگہوں کے عزا ماری اور بارہ الگ الگ رازقے بنائیں اور وہ بارہ کبائل الگ الگ بھوک کے گریہ نیل سے جانے لگ جیسے ہی یہ منظر فیرون اور اس کے لشکر نے گئے تھا تو وہ بھی ان رازقوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آنے لگے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ گریہ کے اس کرف پہنچے تو گریہ کے بیچ و بیچ فیرون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم گیا اب ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا تو بس پانی پھر سے مل گیا اور فیرون اور اس کا لشکر دھوک کے ملنے لگا اور کباہوں برباد ہو گیا اور یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل دیکھ رہی تھیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں کنی ہی گیر میں فیرون چیخ کے کہنے لگا میں بھی موسیٰ کی اللہ کو پسلیم کرتا ہوں اور میں بھی ایمان لکھا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرک والا ہے اکنی گیر میں آوازیں گیا باتیں فیرون اب ایمان لکھا ہے جب تو گوزر کی گلیز پہ پہنچا ہے اے فیرون اب کیرے ککبر اور کیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانِ عبرق بنائیں گے تاکہ ہر انسان جان لے کہ زمین پہ انسان تو ککبر راست نہیں آگا آج بھی اللہ نے فیرون کی لاش کو نشانِ عبرق بنا کے رہا ہے بے شک اللہ انسان کے ککبر